اسلام علیکم کیا آپ جانتے ہیں کہ مردوں کو زیادہ پسینہ آتا ہے یا خواتین کو یا پھر کیا آپ جاننا چاہیں گے اگر آپ ایک شخص سے باتیں کر رہے ہیں تو آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ آدمی آپ میں انٹرسٹڈ ہے کہ نہیں یا پھر کیا آپ جانتے ہیں کہ لڈوں میں ہمیشہ چار رنگ ہی کیوں ہوتے ہیں یعنی سرخ سبس پیلا اور نیلا آج کی ویڈیو میں آپ کے ایسے ہی امیزنگ لیکن انٹرسٹنگ فیکٹس کے بارے میں جان کر چھکے چھوٹ جانے والے ہیں میں ہوں حماد صادق اور آپ دیکھ رہے ہیں ریالیٹی فیکٹس ویڈیو شروع کرنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن سے نوٹفکیشن فرال پر کلک کر لیں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ کو نوٹفکیشن سے فوراں مل جائے تو دوستوں چلتے ہیں آج کے سفر پر فیکٹ نمبر ون یقیناً آپ گیس والے بیلونز یعنی غباروں کے بارے میں تو جانتے ہی ہوں گے لیکن کہ آپ نے اب مووی دیکھی ہے جو کہ دو ہزار نو میں ریلیز ہوئی تھی اگر دیکھی ہے تو آپ کو یقیناً اس سین کے بارے میں یاد تو ہوگا جب ایک گھر بیلونز کی مدد سے ہوا میں اڑنے لگتا ہے تو کیا ریال میں ہو سکتا ہے کیا بیلونز کی مدد سے ایک پورے گھر کو آسمان میں اڑایا جا سکتا ہے جیسے کہ بچے گیس والے غبارے کو چھوڑیں تو وہ اوپر چھت پر چپک جاتا ہے تو کیا ایک گھر بھی غباروں کی مدد سے ہوا میں اڑ سکتا ہے تو اس کا جواب ہے ییس ایک گھر بھی غباروں کی مدد سے ہوا میں اڑ سکتا ہے آپ نے بالکل صحیح سنا ایک گھر بھی غباروں کی مدد سے ہوا میں اڑ سکتا ہے ایک سائنٹیسٹ اور انجینئر کی ٹیم نے اسے ثابت کیا تین سو غباروں کی مدد سے ایک گھر کو ہوا میں اڑایا جا سکتا ہے دوستو جب آپ شرماتے ہیں تو اس وقت سائنٹی فک ری ایکشن ہوتا ہے اس وقت آپ کے مو پر تو بلڈ یعنی خون آتا ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کی سٹومک لیننگ میں بھی بلڈ انکریز ہوتا ہے مطلب آپ کا مو تو شرماتا ہی ہے لیکن ساتھ ساتھ آپ کا پیٹ بھی شرماتا ہے فیکٹ نمبر تھری آسٹریچ یعنی شتر مرگ یہ پرندوں کی دنیا کا سب سے بڑا پرندہ ہے یہ ان پرندوں میں ہے جو اڑ نہیں سکتے لیکن اپنے پروں کی وجہ سے یہ پرندے ہی گنے جاتے ہیں آسٹریچ پرندوں میں سب سے تیز دوڑنے والا پرندہ ہے اس کی تیز دوڑنے کی سپیڈ ستر کلومیٹر فی گھنٹا ہے باقی بہت سے پرندے اڑنے میں تو بہت تیز ہو سکتے ہیں لیکن دوڑنے کے معاملے میں آسٹریچ سے آگے کوئی بھی تیز نہیں دوڑ سکتا اور اس پرندے کا گوست بھی کھایا جاتا ہے اب تو پاکستان میں بھی آسٹریچ فارم بن رہے ہیں جہاں اس کو گوست کے لیے ہی پالا جا رہا ہے ڈاکٹرز کے مطابق آسٹریچ کے گوست میں بہت سے فوائد چھپے ہیں فیکٹ نمبر فور دوستو آج کے اس فیکٹ میں ہم آپ کو کسی بھی سبق کو دیر تک یاد رکھنے کا طریقہ بتانے جا رہے ہیں اگر یہ طریقہ آپ کو پسند آئے تو کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا تو چلتے ہیں آج کے اس فیکٹ کے طرف سائنٹیفک سٹڈیز کے حساب سے جو بھی آپ پڑھتے ہو اس کو دیر تک یاد رکھنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ جس بھی سبق کو آپ نے یاد کرنا ہے اس کے مطلق لوگوں سے بات کرتے رہیں تو وہ سبق آپ کو کبھی نہیں بھولے گا کیونکہ اس کے پیچھے ایک بہت ہی ڈیپ فیکٹ ہے وہ یہ کہ انسانی دماغ غیر اہم باتوں کو آٹومیٹیکلی یاداشت سے ختم کر دیتا ہے تو اگر آپ کوئی بات کسی اور کو بار بار بتا رہے ہیں تو آپ کا دماغ اس بات کو ضرور امپورٹنٹ سمجھے گا اور اس کو دیر تک بھی یاد رکھے گا ہے نا امیزنگ بات فیکٹ نمبر فائیو آپ نے کبھی سوچا ہے کہ مردوں کو زیادہ پسینہ آتا ہے یا خواتین کو آخر کچھ افراد کو بہت زیادہ پسینہ کیوں آتا ہے اور کیا مرد اس معاملے میں خواتین سے آگے ہوتے ہیں تو اس کا جواب آپ کو دنگ کرنے کے لیے کافی ہے تحقیق میں بتایا گیا کہ کسی فرد کو کتنا پسینہ آئے گا اس کا انحصار اس بات پر ہے کہ اس کا جسمانی حجم اور ساخت کیسی ہے اور اس کا مرد اور خواتین سے کوئی تعلق نہیں آسان الفاظ میں لمبے یا موٹے افراد کو زیادہ پسینہ آتا ہے جبکہ دبلے پتلے افراد اس حوالے سے کچھ محفوظ ہوتے ہیں پسینہ آنا جسم کا خود کو تھنڈا کرنے کے دو میں سے ایک طریقہ ہے اور ایسا ہونے سے جل پر پانی کے قطرے ابرنے کے بعد اڑنے پر جسم تھنڈا ہونے لگتا ہے جسم کا خود کو تھنڈا کرنے کا دوسرا طریقہ جل میں بلڈ پریشر کو بڑھانا ہے جسم کے تھنڈے کرنے کا اس طریقے کا انحصار جسمانی حجم اور ساخت پر ہوتا ہے خاص طور پر دبلے پتلے مرد اور خواتین میں جسم خود کو تھنڈا کرنے کے لیے بلڈ پریشر کے طریقے پر زیادہ انحصار کرنا پڑتا ہے یا دوسرے الفاظ میں انہیں پسینہ کام آتا ہے اس تحقیق کے دوران چوبیس مردوں اور خواتین کے نتائج سے معلوم ہوا کہ بھاری بدن والے افراد کو پسینہ زیادہ آتا ہے جبکہ جسمانی طور پر پتلے افراد جسم تھنڈا رکھنے کے بلڈ پریشر کے طریقہ کار کو استعمال کرتے ہیں فیکٹ نمبر سکس دوستو اگر آپ ایک شخص سے باتے کر رہے ہیں تو آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ آدمی آپ میں انٹرسٹڈ ہے تو آپ اس کے پیوپل کی طرف دیکھو جی ہاں پیوپل کی طرف جو آنک کا کالا پارٹ ہوتا ہے اس میں دیکھو اگر وہ حصہ چھوٹا بڑا ہو رہا ہے تو اس کا مطلب وہ شخص آپ میں انٹرسٹڈ ہے اگر وہ حصہ چھوٹا یا بڑا نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب وہ شخص آپ میں انٹرسٹڈ نہیں یہ آپ کو ریل نہیں لگ رہا لیکن یہ ریل ہے فیکٹ نمبر سیون ٹائگر یعنی چیتا اگر آپ ٹائگر کی زبان کو اور سے دیکھیں تو اس کی زبان بہت ہی رف یعنی خردری ہوتی ہے دنیا کی یہ سب سے زیادہ خردری یعنی سب سے زیادہ رف زبان اس کی ہوتی ہے اس کی زبان اتنی خردری ہوتی ہے اگر ایک چیتا آپ کی گھر کی دیوار کو ایک دفعہ چاٹ لے تو وہ دیوار اس کے ایک دفعہ کے چاٹنے سے اس کا پینٹ اتر جائے گا فیکٹ نمبر ایٹ کیا آپ جانتے ہیں کہ 1999 میں گوگل کمپنی کے مالک نے اسے سات کروڑ میں ایکسائٹ کمپنی کو بیچنے کی آفر کی لیکن ایکسائٹ کمپنی نے اس آفر کو ریجیکٹ کر دیا اور اگر گوگل کی ویلیو اب دیکھی جائے تو اس کی ویلیو کچھ یوں ہے ستتر ارب پچھتر کروڑ اور پچاسی لاکھ پچاس ہزار ڈرالر اور اگر ایکسائٹ کمپنی اب سوچے تو وہ رو پڑے ہیں نا امیزنگ فیکٹ نمبر نائن کیا آپ نے کبھی سوچا کہ لڈو میں ریڈ گرین جیلو اور بلو کلر ہی کیوں ہوتے ہیں ان کے علاوہ کوئی کلر کبھی نظر نہیں آتا اصل میں یہی چار رنگ بنیادی رنگ مانے جاتے ہیں اور ان کو بنیادی رنگ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ سب ایک دوسرے سے الگ الگ پرومیننٹ یعنی نمائی نظر آنے والے رنگ ہیں یہی وجہ ہے کہ لڈو میں ہمیشہ یہ چار کلر ہی نظر آتے ہیں فیکٹ نمبر ٹین دوستو یقیناً آپ فش یعنی مچھلیوں کے بارے میں تو جانتے ہی ہوں گے لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ مچھلیاں بھی انسانوں کی طرح ڈپریشن کا شکار ہو سکتی ہیں یہ بہیوی جیئر ان کا بالکل انسانوں جیسا ہے فیکٹ نمبر 11 ڈینیز ریسٹورنٹ یہ ایک ایسا ریسٹورنٹ ہے جو چوبیس گھنٹے کھولا ہوتا ہے یہ دنیا کی بہت ہی مشہور ریسٹورنٹ چین ہے 1988 میں اس ریسٹورنٹ کی تقریباً 1200 برانچے تھی لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک دفعہ اس ریسٹورنٹ کے مالک نے 1988 کی کرسمس کی چھٹیوں میں اپنی انشاہوں کو بند کرنے کا فیصلہ کیا اور ایسا کرنا کمپنی کے لیے کوئی آسان کام نہ تھا کیونکہ ان دنوں ایک اندازے کے مطابق ان کی پچاس لاکھ ڈالر تک سیل جاتی تھی تب یہ امیزنگ بات سامنے آئی کہ جب یہ ریسٹورنٹ بند کیا جا رہا تھا تو ان کے 1200 میں سے 700 ریسٹورنٹ میں تالے ہی نہ تھے اگر جن کے تالے تھے تو ان تالوں کی چابیاں ہی نہیں مل رہی تھی کیونکہ ایک ریسٹورنٹ جو ہر سیکنڈ کھلا رہتا ہے تو اس میں تالے کی کیا ضرورت پڑ سکتی ہے فیکٹ نمبر ٹویلو دوستو لائبریڈی کے نام سے تو آپ سب واقع ہوں گے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ایجپٹ میں ایک ایسی لائبریڈی ہے جس کا نام ہے الیکزنڈریہ لائبریڈی اور اس لائبریڈی میں دنیا کا عجیب و غریب قسم کا بینچ ہے جو بالکل ایک کتاب کی طرح دیکھنے کو ملتا ہے اور اس کتاب کی طرح دکھنے والے بینچ پر اصل کی کتاب جیسی لکھائی بھی موجود ہے اور یہ کتاب کی طرح دکھنے والے بینچ کے اصل میں پیجیز بھی ہیں دوستو یہ تھا ہمارا آج کا سفر اگلی ویڈیو آنے تک اجازت دیں اللہ حافظ